شیلہ اپنی ماں رادہ کے ساتھ گنگاپور میں رہتی تھی کافی سمیں پہلے اس کے پتا کی موت ہو چکی تھی شیلہ کے پتا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے وہ وراست میں بہت زیادہ دولت چھوڑ کر مرے تھے اور دولت بھی اتنی زیادہ کہ اس کے ساتھ پشتے آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی ارے ماں ارے ماں کدھر ہیں آپ بولو شیلہ بیٹی کیا بات ہے کدھر سوئی میں ہوں ماں میں کتنے دنوں سے بول رہی ہوں میں نے اپنی دوست کی شادی پر جانا ہے مگر آپ تو میری بات سن ہی نہیں رہی اچھا اچھا چلی جانا میں کونسا تمہیں روک رہی ہوں ماں آپ بھی نہ حد کرتی ہیں اب کیا خاک چلے جاؤں ارے بیٹی کیا مطلب ہے تمہارا کیوں میرا دماغ چاٹے جا رہی ہو ماں میں یہ بول رہی ہوں کہ کل اس کی شادی ہے اور کوئی تیاری ہی نہیں کی میں نے اوہو شیلہ تیاری کیا کرنی ہے دیرو گہنے اور نیت نئے کپروں کے امبار لگے پڑے ہیں تیری علماری میں جو مرضی پہن کر چلی جانا ماں اس زمانے میں تو ہر اوز فیشن بدلتا ہے وہ سب پرانے فیشن کے ہو گئے ہیں ماں میں سب کچھ نیا ہی کھری دوں گی مگر سمیں نہیں ہے کیا کروں اچھا ایسا کر گرینگو سے بولتی ہو وہ تجھے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے جو شاپنگ کرنی ہوئی کر لینا شیلہ اسی سمیں گرینگو کو ساتھ لے کر نکل پڑتی ہے شہر مارکٹ شاپنگ کرنے جہاں شیلہ بری بری برینڈ سے نہ تنہی ڈیزائن کے کپڑے اور جوڑلی شوپ سے ڈیر سارے زیورت کھریتی ہے اور اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو بڑی اچھی طرح اجارتی ہے دوسری طرف شہر کے مارڈرن لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے پہلی دفعہ گرینگو جیسے شکتی شالی ویقتی کو شہر میں دیکھا وہ گرینگو کے ساتھ خوب انجوئی کر رہے تھے کوئی اس کے ساتھ سیلفیا بناتا تو کوئی اس کا اوٹوگراف لیتا بگری امیرزادی ہونے کے قارن شیلا کی عادت بن چکی تھی کہ وہ اپنی ماں کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود جہاں من کرتا وہاں پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتی بس اسی طرح سمیں گزر رہا تھا ایک دن اچانک شیلا کی ماں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی جس کا شیلا کو بہت دکھ ہوا مگر دولت من ہونے کے قارن اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سمبال لیا دیکھو شیلا کافی دن ہوگے کوئی بڑی پارٹی کھائے ہوئے کوئی ہلا گلا ہی نہیں ہوا دوستوں میں میں تو کہتا ہوں آج ہو جائے ذرا دمہ دم مستقل اندر چلو یہ بھی کیا کوئی پوچھنے کی بات ہے آج کرتے ہیں خوب ہلا گلا شام کو میرے سب دوستوں کو بلا کر لانا اسی طرح شیلا کی حویلی پر اس کے سب مطلبی یار دوست خوب انجوائی کرتے ہیں وہ سب سمجھ گئے تھے کہ کس طرح شیلا کو بہلا پھسلا کر اس سے پیسے لوٹنے ہیں ارے ہو دیکھ شیلا آج کل رانی کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اس کا پتی ہر سمجھ سے مارتا پیٹتا رہتا ہے اور پھر اسے گھر سے بھی نکال دیا اس ظالم نے ہم سب دوستوں نے مل کر اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے مگر ایسا کب تک چلے گا وہ بچاری تو بھوکو مر جائے گی میں سوچ رہا تھا اسے کوئی چھوٹا موٹا ویپار ہی کرا دے ارے کشن یہ کیسی باتیں کر رہے ہو دوست ہو شیلا کی اور بھوکو مرے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی شیلا آپے سے باہر ہو کر اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی ایک فیکٹری بزنیس کے نام پر رانی کو دے دیتی ہے جسے سب دوست پونے پونے داموں بیچ کر خوب بیعاشی کرتے ہیں اور شیلا کو بینک بھی نہیں لگنے دیتے اس کے سب دوست ہر سمیں شیلا کو بددو بنا کر اسے پیسے لوٹتے رہتے دیکھو مالکن چھوٹا مو اور بڑی بات مگر اب میں چپ نہیں رہ سکتا گرینگو کیا کہنا چاہ رہے ہو بولو مالکن آپ جس طرح اپنی دولت اجھاڑ رہی ہیں یہ بلکل اچھی بات نہیں آپ کے سب مطلبی یار دوست ہر روزنط نیتری کو سے آپ کو لوٹ رہے ہیں یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا دیکھو گرینگو تم میرے دوستوں پر اس طرح کا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے مالکن یہ گھٹیا الزام نہیں سچ ہے میں کوئی دودھ پیتا بچا نہیں ہوں جو روٹی کو چوچی بولتا ہو میری زندگی کا تجربہ ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا گرینگو تم میرے پیتا کے پرانے وفادار باڈی گارڈ ہو اس لیے میں تمہاری کچھ عزت کر رہی ہوں مگر اپنے دوستوں کے بارے میں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سن سکتی بہتر ہوگا کہ تم آج کے بعد اس حویلی میں مت آنا ٹھیک ہے مالکن میں چلا جاتا ہوں مگر آپ ایک دن ضرور پشتائیں گی اسی طرح شیلہ کے گھٹیا روائے کے قارن سبھی وفادار اور من کے صاف لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ارے ہو گنچکرو سب کان کھول کر میری بات سنو کب تک شیلہ سے چھوٹی موٹی لوٹ مار کر کے اپنا ٹیم پاس کریں گے ذرا دیکھو میری بات مانو میں کہتا ہوں شیلہ سے کوئی بڑا ہاتھ کرتے ہیں اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں کشن یہ کیسے ہوگا تو ہی ہمیں کچھ بتا تو ٹھیک ہے جیسا میں بولتا ہوں ویسا ہی کرو سب یہ دیکھو میرے پاس یہ نیک کڑکٹے نوٹ ہیں بس شیلہ کو سب نے یہ کہنا ہے کہ یہ نکلی نوٹ ہیں اس کے بعد جیسا میں بولوں ویسا کرتے جانا سب دیکھنا پھر کیسے میں شیلہ کی بھونگی بجاتا ہوں میں جانوں اور شیلہ جانے ساری گیم میری مٹھی میں ہوگی پھر اور وارے نیارے ہو جائیں گے سب کے اسی طرح کشن نئے نوٹ شیلہ کو دکھاتا ہے اور سب دوست شیلہ سے بول دیتے ہیں کہ یہ نکلی نوٹ ہے کشن میں نہیں مانتی کہ یہ نکلی نوٹ ہے دیکھو شیلہ یہی تو راز کی بات ہے بینک والے بین نوٹوں کو اصلی پیسے ہی مانتے ہیں اب میری بات دیان سے سن کب تک اپنے پیتا کی دولت اس طرح بیٹھ کر کھاؤ گی ایک دن تو بڑے سے بڑا خزانہ بھی ہتم ہو جاتا ہے تو یہ تیری دولت کب تک شلے گی کشن تم ہی بتاؤنا کیا کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی ویپار تو کرنا ہی پڑے گا جس سے تمہاری دولت خوب بڑھ جائے اور آرام سکون سے تو اپنی زندگی گزارے اور اسی طرح اپنے دوستوں کی مدد کرتی رہے ٹھیک ہے بتاؤ کیا ویپار کرنا ہے میں تیار ہوں دیکھ بس کرنا کیا ہے یہ جو نے نے نوٹ ہے نا ان کا ویپار ہی کرنا ہے میری بات سن پرانے سو کروڑ کے بدلے میں یہ جو نے نوٹ ہے نا نکلی والے یہ ہزار کروڑ ملتے ہیں بس ان ہزار کروڑ سے خوب عیش کی زندگی گزارنا اور موج مستی کرنا کوئی نوٹوں کو جیلی نہیں کہے گا ہوتے یہ بھی اصلی ہی ہیں بس ذرا نے ہوتے ہیں اسی طرح شیلہ کے سب دوست اس کی ساری جائے داد جمع پونجی پکوا دیتے ہیں دیکھ شیلہ چل اب میرے ساتھ چلو چلتے ہیں اب نکلی نے نوٹ خریدنے کشن اب کدھر سے نے نوٹ ملیں گے کہاں جانا ہے اوہو بس گاؤں سے تھوڑی دور ہی ہے وہ جگہ ایک تو بھی نا اور میری بات سنکان کھول کر دوسری پارٹی جو ہے نا نکلی نوٹوں والی وہ ادھر ہمارا انتظار کر رہی ہے تو کہیں وہ وہاں سے باغ ہی نہ جائے اور سارا پلان ادھر ہی چوپٹ ہو جائے سب دوست مل کر شیلہ کی حویلی سے پیسوں کے تھیلے اٹھا کر اسے گاؤں سے دور ایک پرانی حویلی میں لے آئے جہاں وہ شیلہ کو دوکھے سے بہوش کر دیتے ہیں اور اس کا سارا رپیہ پیسہ ہر چیز لے کر باغ جاتے ہیں جب شیلہ ہوش میں آ کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ لٹ چکی ہے اس کے سب دوست دوکھے باز تھے شیلہ روتے دوتے گاؤں واپس لوٹ آئے اور گریب ہونے کے کارن گلی گلی بیک مانگنے لگی موسیقی موسیقی موسیقی